جیسے پیشگوئی تھی کل جمہور ڈیجن کے اندر اور آج ہرلی موننگ کے آس پاس جو ہے ایک سپل بارشوں کا ہوا جس میں ہیوی بارشیں خاص کر دسٹک جمہور مغمپور کٹوا اور باقی جو میدانی علاقے وہاں پہ درمینا درجے کی بارشیں ہوئی ہیں یہاں ہلکی بارشیں ویلی کے اندر بھی ہوئی ہیں آج خاص کر پورس دوپیر کے آس پاس جو ہے پھر سے بارشوں کا سلطلہ یہاں ویلی کے اندر بھی رہے گا اور جمہور ڈیجن کے چند ایک ڈیسٹکس کے اندر بھی رہے گا اور کمنگ ڈیس میں بھی خاص کر ابھی فیلال تیس تاریخ تک جمہور ڈیجن کے اندر موڈرے ٹو ہیوی بارشوں کے چاندریس ہیں اور انٹینس شاورز کچھ ایک جگہوں کے اندر فریش فلش جو ہے جنریٹ کر سکتے ہیں خاص کر پہاڑی علاقوں کے اندر اور سی طرح لینڈ سلائیڈ، شوٹنگ سٹونز، مرڈ سلائیڈ کے اندر تو فیلال آنے والے دنوں میں اگلے جوٹی نین جو ہے جمہور ڈیجن کے اندر موڈرے ٹو ہیوی بارشوں کے چاندر ہیں خاص کر لیڈ نائٹ اوٹلی موننگ کے اس پاس باقی یہاں ویلی میں بھی خاص کر آج دوپیر کے اس پاس کرتے ہیں ایک سکل بارشوں کا یہاں پہ لگ رہا ہے اور وائٹ سپلیڈ بارشیں خاص کر بیلی کے میدانی علاقوں اور باہری علاقوں میں رہنے کے چانسز ہیں اور کمیگ ڈیز میں بھی خاص کر بریف شاورز خاص کر دوپیر کے اس پاس اور لیڈ نائٹ ایلی موننگ کے اس پاس کرنے کے اندر ہو سکتا ہے باقی کوئی ہیوی سپیل خاص کر کشمی ڈیوزن کے حوالے سے نہیں ہے کوئی میجر سپیل نہیں ہے کوئی کنٹینیو سپیل نہیں ہے دیڈ ٹائم میں موسم عمومن ٹھیک رہے گا بات دوپیر اور خاص کر لیڈ نائٹ ایلی موننگ کے اس پاس بارشیاں مومن رہے سکتا ہے تیمپریچر دیکھو ابھی ایک خاص کر ٹوانٹی سیون ٹوانٹی ایٹ کے اس پاس رہا ہے کل اور کمیگ ڈیز میں تھوڑا سا تیمپریچر میں گراوٹ آئے گا آلماسٹ ٹوانٹی فائیو سے لے کے ٹوانٹی سیچ ٹوانٹی سیون کے بیج رہ سکتا ہے باقی مینیموم ٹیمپریچر میں بھی آپ کامنگ ڈیز میں پڑیسی گیراوٹ دیکھنے کو بھی سکتا ہے